اپنے بیانات سے ہمیشہ تنازہ کھڑا کرنے والے وسیم رزوی نے ایک بار پھر سے تنازہ پیدا کر دیا ہے شیعہ وفبور کے سابق چیئرمین وسیم رزوی نے قرآن شریف کی 26 آیتوں کو قرآن شریف سے ہٹانے کے لیے عدالت عظمہ میں پی آئیل داخل کی ہے وسیم رزوی کی دلیل ہے کہ یہ آیتیں انتہا پسندی کی تعلیم دیتی ہے وسیم رزوی کے اس بیان سے عالم اسلام میں غیرہ گم اور غصہ ہے تمام فرقوں کے علیمہ نے وسیم رزوی کے اس عمل کی شدید الفاظ میں مذہمت کی ہے علیمہ کا کہنا ہے کہ قرآن آسمانی کتاب ہے اس میں نہ ایک حرف ہٹائے جا سکتا ہے نہ ہی جوڑا جا سکتا ہے وسیم رزوی کا اس سلسلے میں کیا موقف ہے آئیے سنتے ہیں وسیم جی آپ کی یاجکہ کو لے کر کافی ویواد ہونا شروع ہو گیا ہے کیا یاجکہ ہے اب دیکھئے جو ویواد کر رہے ہیں ان کا کام ہے صحیح بات نہ کہہ کر اصلیت کو چھپا کر اور کہنے والے کو گالی دینا مجھ کو ہزاروں لاکھوں فون دھمکی کے آ رہے ہیں مجھے مار دینے کے آ رہے ہیں مجھے گالیوں کے آ رہے ہیں کہ میں نے یہ بات کیوں کہی یہ حل نہیں ہے حل یہ ہے کہ آپ بتاؤ کہ جو بات ہم نے کہی ہے وہ غلط ہے رسول کی انتقال کے بعد جب خلیفہوں کا دور آیا تو پہلے سے لے کے تیسرے خلیفہوں کے دور میں یہ قرآن ایک کتابی شکل میں لکھا گیا اب اس کے اندر دو طرح کی آیتیں ہیں ایک انسانیت کے حق میں ہے کہ تمہارا دین تمہارے ساتھ ہمارا دین ہمارے ساتھ دنیا میں خلف اشار نہ پیدا کرو اس طرح کی بھی آیتیں ہزاروں ہیں بہت سے ہیں سورے بہت سے ہیں اور وہیں پر اس طرح کی چھبیس آیتیں ایسی دیکھنے کو ملتی ہیں جو اس کے وپنیت ہیں جس سے انسان میں الگ ہونے کی ایک شکچہ ملتی ہے کہ تم الگ ہو اور دھرموں سے تم قتل کرنے کے لیے تم کو چھوٹ دی گئی ہے کافروں کا قتل کر دو یہ تمام چیزیں ہیں جو ہم نے اپنی پی آئیل میں سپریم کورٹ میں داخل کی ہے پہلے ہم نے تو ستاون مسلم آگنائزیشنز کو پتن لکھا تھا کہ آپ اس پر وچار کیجئے یہ جو چھبیس آیتیں ایسی ہیں جو مدرسوں سے لے کے ہر جہاں بچوں کو پڑھائی جاتی ہے کیونکہ اسلام کی پڑھائی بیسک پڑھائی جو ہے وہ قرآن مجید ہے جو چھوٹے سے بچے کو پڑھانا شروع کیا جاتا ہے اگر وہ بچہ اس طرح کی چیزوں کو پڑھے گا تو آگے جا کر وہ کسی نہ کسی کٹرپنتی مانسکتہ کا شکار ہو جاتا ہے یا کہیں نہ کہیں کسی آتن کی سنگڑھن سے مل جاتا ہے کیونکہ وہ ان باتوں کو مذہبی حساب سے جائز سمجھتا ہے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں اللہ کے لئے کر رہے ہیں ہم کسی کا قتل کر رہے ہیں تو اللہ کے لئے کر رہے ہیں تو یہ وہ بیسک چیز ہے جس کو ریموو ہونا چاہیے لیکن یہ دھرم سے جڑا معاملہ نہیں ہے یہ دھرمی کاستہ سے جڑا معاملہ نہیں ہے یہ دھرم کا معاملہ نہیں ہے یہ آتن کی شکچہ کا معاملہ ہے ہماری دیش کی سرکچہ کا معاملہ ہے گالی دینے سے بہتر ہے جواب دو اور وسیم رزوی کے اس بیان اور عمل کی علماء اکرام نے شدید الفاظ میں مضمت کی ہے پریم کورٹ میں اردی داخل کی گئی ہے شیعہ و اقبول کے سابق چیئرمین وسیم رزوی کی طرف سے اس کی بھرپور طریقے سے ہم مضمت کرتے ہیں صرف ہمی نہیں بلکہ آل انڈیا شیعہ پسلا بول بھرپور طریقے سے مضمت کرتا ہے جو یہ کہا گیا ہے کہ قرآن پاک کی چھبیس آیتیں غلط ہیں اور وہ چھبیس آیتیں قرآن پاک سے نکلنے کی بات کی جا رہی ہے سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کا ایک زیر اور ایک زبر قرآن پاک سے نہیں نکالا جا سکتا ہے اور چھبیس آیتوں تو دور کی بات ہے کوئی قرآن پاک کا ایک زیر اور ایک زبر تو ہٹا کے دیکھے تب اسے پتا چلے گا کہ ہندوستان کے اندر کیسے حالات رونما ہوتے ہیں وسیم رزوی جیسے لوگ اور یزید جیسے بہت سے لوگ اس دنیا میں آئے ہیں اور فنا ہو چکے ہیں قرآن جیسا تھا ویسے ہی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی ویسے ہی رہے گا اس طریقے کی فضول گفتگو میں آغام کو پڑھنے کی قطعی طور پر کوئی ضرورت نہیں